بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخار آوان افج فارم سے مخاطب ہوں آج ہماری یہ روٹین کا وی لاغ تھا اور آج ہم نے ایک ذرا ڈیفرنٹ اینگل تلاش کیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے کہ ہم اپنے فارم کے ایک اپوزٹ ایک بہت انچی پاڑی ہے اس پہ ہم چڑ گئے ہیں اور ہم نے کہا ذرا ہم آپ کو اس فارم کی جو سراؤنڈنگ ہے اور اس فارم کے اردگرد جو ایک اس ویلچ کی بیوٹی ہے وہ آپ سے آہستہ آہستہ آپ کو شیئر کیے جائے یہ آپ میں ہم نے نے کیمرہ خاصا زوم کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پیچھے سامنے آل موس یہ جو پہاڑ ہیں اس کے پیچھے کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ آپ ذرا نظارہ انجوائے کریں بہت خوبصورت نظارہ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کتنی خوبصورت ہے ایسی جو بے آکے انسان کو پتا چلتا ہے کہ جو نیچر ہے اس سے بہتر ریمیڈی اس دنیا میں کوئی نہیں یہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں جارت طرف ہمارے فارم کے بلکل ہیلز ہیں اور یہ کچھ پرائیویٹ پرپرٹیز ہیں وہاں پہ کنسٹرکشنز ہیں کچھ لوگوں نے اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں اور یہ کچھ کنسٹرکشن جاری ہے لیکن اوورال یہ تقریباً یہ کمپلیٹلی پارڈی علاقہ ہے اور یہ اسلامباد کا بلکل بورڈر ہے اور یہ آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا ہم اس ٹائم پہ خاصی ہائیڈ پہ ہیں یہ بھی میں کیمرے کا زوم کام کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا جس بلڈنگ کو میں نے کیا ہوا تھا زوم وہ خاصی دور ہے ہمارے فارم سے اب یہ دوبارہ جس میں میں نے اس کے لنس کو نارمل کیا ہے جس سے آپ کو دوبارہ اس کا بیو دکھاتے ہیں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اس بسورتی کو دیکھ کے اس نیچر کو دیکھ کے اور جو لائیولی جو ہے وہ چلی وینڈ مجھے فیل ہو رہی ہے اس ہائٹ کے اوپر وہ تو میں آپ کو ایسپلین نہیں کر سکتا آپ فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا کہ زوم ختم کرنے کے بعد وہ ہمارا فارم جو ہے نا وہ خاصا دور نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ پھر یہ جو ہم نے مکیئی کاش کی ہوئی ہے ہنیملز کے لیے وہ ہے اور یہ سامنے بھی ہم نے مکیئی کاش کی ہوئی ہے پھر یہ ہیلز ہیں ہماری تو اس کے لیے پروزنگ کے لیے جو ہے نا سام ٹائم ہم اپنی بکریوں ان ہیلز کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور پھر بکریوں کے پیچھے پیچھے جو ہے نا خود بھی ہائیکنگ کا مزا لیتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کام پہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی خوبصورت نیچر سے مستفید ہونے کا موقع دیا اور ہمیں توفیق دی کہ اس شہر کا جو کنکریٹ انفرسٹرکچر ہے اس سے دور کم سے کم ہفتے میں دو تین دن ہمیں گزارنے کو ملتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایک سپیشل قسم کا پیس آف مائنڈ ملتا ہے دیکھیں یقین کریں کہ بولنے کا بھی دل نہیں کر رہا بس دل یہ کر رہا ہے کہ جسٹ یہ جو ہے وہ اس کو پکچرائز کروں اس انجری کو اس ہوا کو اور جسٹ آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دوں اور آپ اس کو فیل کریں بسکلی یہ جو اس طرح کی بیوٹی ہوتی ہے یہ فیل کرنے والی چیز ہوتی ہے نیچر جو ہے جس بندے کو نیچر فیل کرنے کا مزا آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دنیا کی یہ بڑی بڑی بلڈنگز بڑے بڑے ٹاورز بڑے بڑے چیزیں جو ہے اس کے لئے بیکار ہو جاتی ہیں نیچر جو ہے نیچر میں قدرتی یہ جو دراخت پتے اینیمل ان کے اندر سے مقصوص قسم کی ایک سمیل جو خارج ہوتی ہے وہ انسان کی لئے جو ہے وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نہ اس ٹیم پہ نہ اپنی پاڑی جو ہے جتنا میں میکسیم ہائٹ پہ آ سکتا تھا میں آیا ماؤں اور میں نے کہا کہ جو مومنٹ میں انجوائے کر رہا ہوں اس سے آپ کو بھی اس کے شریک کروں تو بس آج کی یہ جہ جناب وہ ہمارا یہ فارم ہے کچھ ہم میکسیم ہائنیملز ہمارے اندر ہیں کچھ ہائنیملز ہمارے بار ہیں اس کو ہم زوم کرتے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے یہ کچھ ہائنیملز ہمارے دو تیل باہر پہ رہے ہیں باقی جو ہے وہ اندر ہیں اس کو نارمل کیا ہے یہ بس آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس بیوٹی جو کہ بالکل زیادہ دور نہیں ہے اسلامباد کے اور ہم موسلی جو ہم اپنے بیورز ہیں جو آنا چاہتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے فارم پہ آئیں وہ ویزٹ کریں اور ہمارے انیملز کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپنٹ کریں فیوچر میں ہمارا پلان ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی پیٹنے کی جگہ بھی بنا دیں گے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے جس میں جس میں سمجھ لیں کہ اگری کلچر ٹوریزم کی ہم ایک مائنڈ ہمارا ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ ہمارے فارم پہ ایک کیفے جس میں آگے انسان ریلیکس ہو اور ویدر کو انجوائے کرے نیچر کو انجوائے کرے اینیملز کی کمپنی کو انجوائے کریں تو یہ جو نیچر ہے اس کی ریمیڈی جو ہے نا یہ آت تقریباً انسان کی زندیوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے سٹریس ٹپریشن انزائیٹی اس کا تو بالکل ختمہ گھر دیتی ہے تو یہ تو ازمائیوی چیز ہے اور یہ نیچر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے مصطفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے ریکس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ